اسلام علیکم to everyone Welcome back to my channel بہت ہی useful ویڈیو لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے کوئی کوکنگ کی ویڈیو نہیں لے کے آئی بلکہ یہ ڈھے ساری سبزیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان سبزیوں کو اچھی طرح سے فریج میں رکھنے کا اور محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو اس طرح کے پلاسٹی کے بہت سارے باکسز ہمیں کھانا رکھنے کے لئے بزار میں مل جاتے ہیں مختلف سائزز میں ہوتے ہیں ڈیبے میں ڈیبے ہوتے ہیں تو چھوٹے سائزز میں بھی ہوتے ہیں بڑے سائزز میں بھی ہوتے ہیں اگر بڑے ڈیبے کو نکالا جاتے ہیں اس کے اندر سے چھوٹے ڈیبے بھی نکلتے ہیں تو یہ ہر کوئی کھانا سیف کرنے کے لئے اس طرح کے باکسز ایزیلی لے لیتا ہے لیکن جب سبزیوں کو محفوظ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سبزیاں اس میں اچھی طرح سے محفوظ نہیں ہوتی یا زیادہ مقدار میں نہیں رکھی جاتی یا سبزیوں کی شیپ شکل کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس میں ایزیلی نہیں رکھ سکتے اور اگر یہی باکسز ہم بڑے سائز کے اندر لے لیں تو وہ فریج میں اتنی زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں کہ سبزیوں کے علاوہ پھر ہم کوئی اور چیز رکھی نہیں سکتے مجھے ذاتی طور پر یہ سٹیل کے باکسز بہت پسند ہیں کیک کو اگر بیک کرنے کی بات کریں تو ہمارے پاس اگر مولڈ نہ بھی ہو تو ہم اس میں ایزیلی کیک بیک بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری ڈریم کیک والی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ میں نے اسی باکس کے اندر بنایا تھا اور اسی کے اندر ہی میں نے اسے سب بھی کیا تھا اس میں کھانا تھنڈا بھی رہتا ہے اگر فریج میں ہم کھانا رکھتے ہیں اور ان کے ڈھکن بھی ائر ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے باکسز ہم سائٹ پہ کرتے ہیں سبزیوں کو کیسے میں محفوظ کروں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سبزیاں جیسے ہی آئیں میں نے انہیں بہت اچھی طرح سے دھو لیا ساف کر لیا ساف کرنے کے بعد میں نے ایک موٹا کپڑا بچھا اور اس کے پر ان سبزے کو رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اگٹھی سبزیاں لانے کا یہ بھی فائدہ ہوتا کہ آپ کو جس ٹائم جو بھی چیز بنانی ہے آپ فوراں سے نکال کے بنا سکتے ہیں آپ کو فوراں سے یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ابھی پہلے چیزیں آئیں گی تو پھر آپ بنائیں گے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے فوڈ ریپنگ شیٹ لے لی ہے سبزیوں کو محفوظ آپ فوڈ ریپنگ شیٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بھی نہ بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی یہاں پہ فوڈ ریپنگ شیٹ کو کھولیں اور اپنے استعمال کے حساب سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں جتنی آپ کو چاہیے ہو یا جتنی آپ کے پاس سبزی ہو آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہو کور کرنی ہو اتنی سی آپ لے لے اور ڈالنے سب سے پہلے میں بندگوبی کا طریقہ بتاؤں گی بندگوبی کو میں نے فوڈ ریپنگ شیٹ پہ رکھا اور اندازے سے فوڈ ریپنگ شیٹ کو کھولے کے بعد میں نے اسے کٹ لیا کیونکہ میں اسے بہت اچھی طرح سے لپیٹ کے ایٹ ٹائٹ کر لوں گی لیکن وہ کرنے سے پہلے آپ نے بندگوبی کہ جو خراب پتے ہیں وہ اوپر سے اتار لینے ہیں فریش ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہونی چاہیے بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے پیک کر کے ایٹ ٹائٹ کر لینا ہے اگر اس طرح سے آپ اسے پیک کر لیں گے تو یہ ایک مہینے سے زیادہ تک چلے گی فریج کے اندر رکھ لیں گے تو ایک مہینے تک یہ بلکل فریش رہے گی آپ رکھ کے دیکھ لیں اگر فروڈ ریپنگ شیٹ آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن جب بھی آپ اسے استعمال کریں نکالیں استعمال کریں اس کے بعد آپ اسے دوبارہ سے پیک کر لیں بند کر لیں اور دوبارہ سے فریج میں رکھ دیں تو جیسے مرضی آپ اس کے برگر بنائیں سلاد بنائیں جس مرضی چیز میں استعمال کریں آپ بہت ایزیلی سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی شاپنگ بیکز آتے ہیں جس میں ہماری سبزیاں یا ہماری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر دوسرا گوبی کا پھول میں نے رکھ دیا ہے اب اس کو بہت اچھی طرح سے ایر ٹائٹ کر لینا ہے بند کر لینا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے گرہ لگا لینی ہے اس کے اندر ہوا پاس نہ ہو اب اس طرح سے بھی آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ ایک مہینے تک خراب نہیں ہوگی اب یہاں پہ دوبارہ سے میں نے فوڈ ریپنگ شیٹ لے لی اس کو کھول لیں اپنے استعمال کے حساب سے اس کو آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں یا پہ میں گاجروں کو سیو کرنے کا طریقہ پتاؤں گی اس کے اندر گاجر رکھیں اگر آپ ایک ایک گاجر رکھیں گے تو آپ اس کو بھی بہت ایزیلی ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں آپ کی گاجر فریش ہی رہے گی نرم بھی نہیں پڑے گی اور گلے گی بھی نہیں یہاں پہ فوڈ ریپنگ شیٹ کو میں نے گاجر کے حساب سے کٹنگ کر لیا ہے کیونکہ گاجر کو میں اچھی طرح سے اس میں ائر ٹائٹ کروں گی لیکن اگر فوڈ ریپنگ شیٹ نہیں ہے تو دوسرا طریقہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ زیادہ گاجریں ایک ہی دفعہ میں آپ کیسے محفوظ کر سکتی ہیں لمبے عرصے تک اسے کیسے استعمال کر سکتی ہیں یہاں پہ ریپنگ شیٹ کی کٹنگ ہوگی اب ایک ایک گاجر کو اٹھائے اور بہت اچھی طرح سے اس کے اندر ریپ کر دیں جس طرح سے ہم نے گوبی کو ریپ کیا تھا اسی طرح سے کرنا ہے لیکن گاجر پہلے سے خراب نہیں ہونی چاہیے بلکل ساف ستی ہونی چاہیے تب ہی وہ ایک مہینے تک محفوظ رہے گی اگر وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو پھر وہ محفوظ نہیں رہے گی بلکہ وہ اس شاپنگ بیہ کے اندر خراب ہو جائے گی یہاں پہ دوسی گاجر کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے لپیٹ لیا ہے ایٹائٹ کر لیا ہے اس طرح سے یہ دونوں گاجر میں نے کر دی ہیں اس طرح سے آپ ایک مہینے تک بھی انہیں بہت آرام سے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ نکالیں یہ تازہ کی تازہ ہی نکلیں گی گاجر کو فوڈ ریپنگ شیٹ کے علاوہ کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے یا میں نے لونگا ایک دھلا ہوا ساتھ سترا کپڑا لے لیا ہے جس کی میں نے دو تہیں کر لی ہیں کچھن کاؤنڈر پہ اس کپڑے کو اچھی طرح سے پھیلا لیں پھیلانے کے بعد ایک ایک گاجر کو اٹھائیں اور اس کے اندر رکھتے جائیں یہاں پہ اپنے گاجروں کو رکھتے ہوئے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس میں کوئی گلی ہوئی گاجر نہیں ہونی چاہیے کوئی خراب گاجر نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ باقی گاجروں کو بھی خراب کر دے گی گاجروں کو محفوظ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب بھی ہم گاجریں لاتے ہیں اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو دو تین دن بعد وہ اتنی نرم ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اس کا کچھ بھی بنانا ہو تو وہ صحیح نہیں لگ رہا ہوتا ہے سلاب میں بھی استعمال کرنی ہو تو وہ نرم پڑ چکی ہوتی ہے ہماری مرضی کے مطابق ان کی کٹنگ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ گاجروں کو اس طرح سے محفوظ کریں گے تو یہ مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا ساری کی ساری گاجریں جو صاف ستری تھی خراب نہیں تھی وہ میں نے اس کے اندر رکھ لی ہیں اب آپ نے گاجروں کو بہت اچھی طرح سے اس کپڑے کے اندر لپیٹ لینا ہے کہ کوئی بھی گاجر نظر نہ آئی کپڑے کو میں نے اسی لئے پھیلا کے رکھا تھا تاکہ گاجروں کو میں اس کے اندر اچھی طرح سے لپیٹ سکوں یہاں پہ اوپر نیچے کرنے کے بعد بلکہ ہم نے پھر سے ایک شاپنگ بیگ لینا ہے اور اس کپڑے کو ہم نے شاپنگ بیگ کے اندر ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پر گرا دے دینی ہے اس طرح سے اگر آپ گاجریں محفوظ کریں گے تو آپ ایک مہینے کے بعد بھی گاجریں نکالیں گے تو گاجریں بلکل تازہ ہوں گی فریش ہوں گی ویسے تو یہ سبزیاں ایک مہینہ نہیں چلتی لیکن دس سے پندرہ دن میں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ ایک مہینہ رکھ کے بھی دیکھیں گے تو گاجریں آپ کی بلکل تازہ کی تازہ ہی آپ کو ملیں گی اے ٹائٹ کر کے شاپر کو بہت اچھی طرح سے اوپر سے گرا دے دینی ہے اور سائٹ پہ رکھ لینا ہے یہ ساری چیزیں میں بعد میں فریش میں محفوظ کروں گی اب آتے ہیں ہم اگلی سبزی کی طرف یہ ہے مولیاں مولیاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم لاتے ہیں اصلاحات کے لیے یا مولیوں کے پراتھے بنانے کے لیے تو وہ فریش میں پڑی ہوئی ایک سے دو دن کے اندر ہی نرم ہو جاتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ دو تین دن نکالتی ہیں اس کے بعد وہ نرم پڑ جاتی ہیں جب ہم انہیں قدو کش کرتے ہیں تو وہ قدو کش بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ اصلاحات کے لیے کارتے ہیں تو اس میں وہ مزہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا نرم پڑ چکی ہوتی ہیں کھانے میں مزے کی نہیں لگ رہی ہوتی ان کو بھی آپ فوڈ ریپنگ شیٹ کے اندر بھی پیک کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح سے ایک بڑے سائز کا شاپر لیں اور اس کے اندر بہت اچھی طرح سے ان کو ڈالنے کے بعد ایر ٹائٹ کر دیں ایر ٹائٹ ضرور کرنا ہے ایسے ہی رکھیں گے تو وہ نرم پڑ جائیں گی لیکن اگر ایر ٹائٹ کر دیں گے تو ایک مہینے تک بھی مولیا خراب نہیں ہوگی جب بھی آپ اسے نکالیں گے فریش کی فریشی نکلیں گی یہ شاپر میرا تھوڑا چھوٹا تھا تو میں نے دوسری سائٹ سے دوسرا شاپر اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ ان کی جو سائٹ باہر کو آ رہی تھیں ان کو بھی ہوا نہ لگے بلکہ یہ شاپر ایر ٹائٹ بن جا اور میری مولیوں کو فریش کا فریشی رکھ دیں تو یہاں پہ یہ مولیاں بھی میں نے اچھی طرح سے محفوظ کرنی اب مجھے بے فکری ہے میں جب بھی نکال کے نہیں استعمال کروں یہ تازہ کی تازہ ہی نکلیں گی جو بھی سبزی آپ محفوظ کر رہے ہیں اسے آپ نے دھوکے سکا کے پھر ہی محفوظ کرنی ہے پھر ہی یہ لمبے عرصے تک چلے گی اور اس میں جو خراب خراب چیزیں ہوگی وہ آپ نے سائٹ بے کرتے جانا انہیں پہلے استعمال کر لینا ہے ٹماتر یہ تھے ٹماتروں کو میں نے ڈائریکٹ ہی شاپر کے اندر ڈال دیا ہے ٹماتروں کو میں نیچے محفوظ نہیں کروں گی ٹماتروں کو میں فریزر میں رکھوں گی کیونکہ ٹماتر اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے جب بھی میں نے انہیں استعمال کرنا ہوگا یہ جمع ہوئے ہیں اس کو میں تھوڑا سا پانی کے نیچے کروں گی اس کا چھلکہ اتاروں گی اور اسے گرائنڈ کر لوں گی اور وہ گرائنڈ کیا ہوا ٹماتر میں کسی بھی چیز میں بہت آرام سے استعمال کر لوں گی اگر مجھے سلاد یا اس کے لیے ٹماتر چاہیے ہو تو وہ پھر میں فریزر کے نیچے والے حصے میں ہی رکھتی ہوں اس کو میں نے شاپر میں رکھ کے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ لمبار سا تو نہیں چلتے لیکن کچھ دن وہ بھی نکال جاتے ہیں ٹماتروں کو پیک کرنے کے بعد اب آتی ہے ادرک کی باری ادرک کو میں اس طرح سے کسی شاپر وغیرہ میں پیک نہیں کرتی بلکہ اس سے چھیل لیتی ہوں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کھارتی ہوں اس میں نمک اور آئل ملا کے اس کا پیسٹ بنا کے فریزر میں رکھ لیتی ہوں وہ پیسٹ فریزر کے اندر بھی نہیں جمتا وہ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا لسن اور ادر کا پیسٹ میں کیسے بناتی ہوں لسن ادر کے علاوہ اس میں میں نے سبز میچوں کا پیسٹ بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے آپ پیسٹ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو اس ویڈیو کے اندر میں سبز میچے محفوظ کرنے کا طریقہ پناہوں گی اس میں آپ ایک سے ڈیڑھ بہینے تک سبز میچوں کو بلکل فریش ہی پائیں گے اب اس سبز میچے تو نہیں مجھے علو نظر آگئے میں نے سوچا پہلے علووں کو محفوظ کر لیا جائے علووں کو بھی اس طرح سے شاپر میں بند کر کے رکھیں گے تو وہ فریش ہی رہیں گے جب بھی آپ نکال لیں گے وہ نرم نہیں پڑھیں گے یہاں پہ بھی آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر کوئی علو خراب ہے تو اسے سائیڈ پہ کر دینا ہے اسے بھی بہت اچھی طرح سے بند کر کے ائر ٹائٹ کر لیں خالوں کو بھی اچھی طرح سے پیک کیا اور اسے بھی سائیڈ پہ کر لیا اب آ جاتی ہے جس سبز میچوں کی باری یہاں پہ جگہ کافی خالی ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں سبز میچیں لے ہی سبز میچیں اچھے سے خوشک ہو چکی ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سبز میچیں لینی ہے اور اس کی ساری ڈنڈیاں اتار دینی ہیں سبز میچ کو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمیشہ ڈنڈی سے گلنا شروع ہوتی ہے اگر ہم اس کی ڈنڈی اتار دیں گے تو یہ نہیں گلیں گی یہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ اتنی اچھی اور فریش رہیں گی چاہے آپ اسے کاٹ کے ڈالیں چاہے پیس بنا کے ڈالیں اور چاہے ثابت ہی کسی بھی سالن میں ڈالیں یہ بہت زیادہ مزے کا ٹیس دیں گی اور تیکھی کی تیکھی ہی رہیں گی لسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ میں نے سبز میچوں کا پیسٹ بنانے کی بھی ویڈیو شیئر کی تھی لیکن جب اس پیسٹ کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں اتنا تیکھا پن نہیں رہتا یا ہم نے ہر کھانے میں پیسٹ نہیں ڈالنا تھا کہیں پہ کٹنگ کر کے ڈالنی ہوتی ہیں کہیں پہ ہم نے ثابت مرچیں بھی ڈالنی ہوتی ہیں تو یہ طریقہ اتنا مجھے اچھا لگا ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ ڈیڑھ مہینے تک بھی میں نے رکھ کے دیکھی ہوئے سبز میچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل فریش کی فریش ملتی ہیں چاہے کٹ کے ڈالیں چاہے ثابت ڈالیں کھانے کو بہت ہی مزے کا ٹیز دے دیتی ہیں یہاں پہ میں نے ساری سبز میچوں کی ڈنڈیاں اتار دی ہیں ایک ایک سبز میچ لیتے جانا ہے ڈنڈیاں اتار دینی ہے ڈنڈیاں سائیڈ پہ کر دینی ہے اور باقی سبز میچوں کو ہم محفوظ کریں گے تب ہی وہ خراب نہیں ہوں گی ڈنڈیاں سمیت رکھیں گے تو ڈنڈیاں گلنا شروع ہو جائیں گے اور سبز میچیں بھی پھر گل جائیں گی ساری ڈنڈیاں اتارنے کے بعد یہاں پہ اب سبز میچوں کے لیے پھر سے ہم نے ایک شاپنگ بیگ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ ساری کی ساری سبز میچیں ڈال دینی ہے اور اسے بھی گرہ دے گے بہت اچھی طرح سے ائر ٹائٹ کر دینا ہے اسے ہم فریج کے نیچے والے حصے میں ہی رکھیں گے اور یہ ڈیڑھ مہینے تک بھی خراب نہیں ہوگی آپ رکھ کے دیکھ لیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سی یہ ٹپ ہے سبز میچیں ہمیشہ ویسے رکھی جائیں تو نرم پڑ جاتی ہیں فریزر میں رکھی جائیں تو ان کا تیکھا پن ختم ہو جاتا ہے لیکن اس طرح آپ کو سبز میچیں فریش کی فریشی ملیں گی اور اپنے پورے سپائس کے ساتھ ملیں گی جس مرضی ریسپی میں استعمال کریں بہت ہی زبردست اور مزے کی لگیں گی اب ان سارے شاپس کو ایک ایک کر کے اٹھائیں اور فریج کے اندر جو نیچے والا باکس ہوتا ہے سبزی والا اس کے اندر رکھ دیں وہاں میں رکھ رہی تھی تو مجھے وہاں پہ لیمو نظر آئے یہ لیمو جس طرح سے میں نے توڑے تھے اسی طرح سے میں نے ان کو شاپس کے اندر دھو کے اچھی طرح سے سکا کے محفوظ کر دی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مہینہ پرانے لیمو ہے جو کہ ابھی تک فریش ہیں پہلے میں لیمو کا رس نکال کے فریز کیا کرتی تھی لیکن جب میں اسے استعمال کرتی تھی تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں رہتا تھا اور کچھ چیزوں میں لیمو کاٹ کے بھی ڈالنے ہوتے ہیں تازہ رس کی اور بات ہوتی ہے جب سے میں نے اس طرح سے شاپر کے اندر لیمو رکھنے شروع کی ہیں اگر تھوڑے سبس سبس بھی ہوں تو وہ پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور زبدہ سہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو دکھا دوں اب یہاں پہ باکس اندر بھی میں نے اچھی طرح سے ساری سبزیاں سیٹ کر لی ہیں جو سبزیاں نیچے باکس اندر پوری نہیں آئیں وہ میں نے باکس کے اوپر رکھ دی ہیں اس طرح سے میں ایک ایک سبزی کو نکالتی جاؤں گی استعمال کرتی جاؤں گی اور اس طرح سے یہ سبزیاں بہت زیادہ دینوں تک بلکل فریش رہیں گی جب تک کہ یہ ختم نہیں ہو جاتی اب آتی ہے جی انڈوں کی باری انڈے جو ہیں آج کل تو کافی مہنگے ہوئے ہیں لیکن انڈے جب بھی ہیں تو انہیں بہت اچھی طرح سے دھوکے سوہا کے آپ فریج کے اندر رکھ لیں یا باہر بھی رکھ لیں تو موسم آج کل اچھا ہی ہے تھنڈ ہے خراب نہیں ہوں گے انڈوں کو آپ نے کسی شاپر وغیرہ میں نہیں رکھنا بس انہیں دھوکے اچھی طرح سے ایسے ہی رکھ لینا ہے ساف ستینڈے ہوں گے جب بھی نکالیں گے اور آپ اسے بیکنگ کے لیے کھانے کے لیے بوائل کرنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس طرح سے میں کرتی ہوں سیم میں نے اسی طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو یہ طریقہ بہت اچھا لگے گا بہت سارے لوگوں کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ اس کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا سبزیاں آپ کی کتنے دن تک فریش رہیں اور کتنی اچھی رہیں تو میری سبزیاں تو بہت عرصے تک تازہ کی تازہ ہی رہتی ہیں جب بھی میں نے نکال لی ہو میں بناتی ہوں یا سلات کے لیے جو سبزیاں محفوظ کرتی ہوں اس کے لیے تو کمال ہی ہو جاتا ہے جب بھی نکال لے سلات تازے کا تازہ ہی بنتا ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا طریقہ یہ پسند آئے گا جب آپ بھی فریش سبزیوں کو دیکھیں گے تو آپ اس طریقے کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا دھیر سارا کیا رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ